تو انہوں نے کہا ہی نیویر صاحب آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی لیکن میری آپ کے آگے نہیں ہوگی تو انہوں نے تفاہل ان کے طور پر ان کی حصے مزہ بہت زبرداد انہوں نے کہا میری آپ کے آگے نہیں ہوگی کیونکہ لوگ باتیں کریں گے ایک داڑی والا بندہ پیچھے کھڑا ہے تو خیر ان کی ایک محبت ہے انہوں نے مجھے مسلحے پر آگے کر دیا میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تو یہ والا مسئلہ اتنا بڑا ہے آپ دیکھیں سید بلال کتب صاحب آئے جب وہ کہہ رہے تھے میں رمضان نشیات میں علماء کو جب ایک پلیٹ فارم پر بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا ہے مغرب کا تو وہ کہنے میں اپنے مدرسے جا کے پڑھاں گا کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی ویڈیو نکل گی کہ میں کسی بریلوی کے بیچے پڑھ رہا ہوں بگاڑ چکے ہیں اس میں قصور کس کا قصور علماء کیا ہے دیکھیں کسی کرکٹر نے یہ سکواش کے پلیئر نے تو انہیں دین نہیں سکھانا تھا انہوں نہیں سکھانا تھا آج اگر دین کے حوالے سے سخت روئیہ ہیں تو ہم کسی کرکٹ کے پلیئر سے تو نہیں پوچھیں گے ہم عالم دین سے پوچھیں گے جس کے پاس جمعہ کا ممبر تھا جن لوگوں نے غامدی صاحب نے بیڑی اچھی بات کی تھی ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ علماء جو رمضان رشیات میں بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جمعہ کے خدموں میں بھی اگر باون جمعہ اس طرح پڑھائیں تو نفرتیں لوگوں کی ختم ہو جائیں گی یہ وہاں پہ جب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کے بیچے نماز نہیں ہوتی اور پھر کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا ہرانا کیونکہ وہ یہ چاہتے نہیں کہ ان کا چندہ دوسری مسجد میں جائے تو پھر آپ رمضان میں جب بیٹھ کے ایک اچھا جیسر دے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لے پاپ ہوتی کر رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا ان دنوں میں بھی لوگوں کے راکھ بخاؤں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ عام دنوں میں اپنی پبلی کی ٹریننگ ٹھیک کرتے یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا اس میں مجرم یہ لوگ ہیں ہم کس طرح کہہ دیں کہ پولیٹیشنز مجرم ہیں ہم کس طرح کہہ دیں کوئی فٹوپار کا پریر مجرم ہے بھئی کسٹوڈین جو ہے وہی ہے اور جب دین کا معاملہ ہے وہ عالم دین سے بوچھیں گے کہ بھئی تو نے کیا ٹریننگ کی تھی ان کی کہ یہ اس لیول تک معاملہ پہنچ گیا اور معاملہ تو ان کے بڑوں نے خراب کیا ہے پچھلے لوگ چاہیں بھی تو بہت مشکل کام ہے یہ بتایا کہ یہ کونسے اسٹرومنٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس کے بچے نماز ہو جاتی ہے یہ اس کے بچے نماز نہیں ہوتی کیا نماز کی قبولیت کا پتہ لگ جاتا ہے نماز تو دیکھیں سیدنا عثمان کو جو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے تھے مسجد نوی پہ قبضہ کیا سحی بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے حضرت عثمان سے صحابہ نے پوچھا کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے بچے نماز پڑھ کے ہم گناہگار نہ ہو جائیں کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اب اس سے بڑا کوئی سوال تو نہیں ہو سکتا تھا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے اس میں ان کا ساتھ دو مرائی میں ان سے علاقہ رہو ان کے بیچے نماز پڑھو اس کے اوپر امام بخاری نے باہب ماند ہے کہ بدتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کیونکہ حضرت عثمان کا فتح ہے اب یہ فیصلہ کریں سیدنا عثمان جو خلیفہ راشت ہے جن کی پیروی کا حکم ہے جن کی خلافہ سٹیک پہ لگی اس حوالے سے کہ لوگ انہیں شہید کرنے آئے ان کا آپ جیسٹر دیکھیں انہوں نے کہا ان کے بیچے نمازیں پڑھو جو شہید کرنے آئے انہوں نے کہا اس وجہ سے شریعت کا حکم تو نہیں بدل سکتا کتنی بڑی بات ہے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں سن کبرہ البائی حکیمہ آتا ہے وہ خوارج کے بیچے بھی نماز پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے جب خوارج ہمیں مسلمانوں کے قتل پہ بلائیں گے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے ہاں جب یہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلا کہیں گے ہم ان کے بیچے نمازیں بھی پڑھیں گے ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے برائی کے کاموں میں لگ رہیں گے اچھائی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے سکس نینٹی فور حضرت ابو عریرہ کو نبی الاسلام نے فرمایا ابو عریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تم ان کے بیچے نماز پڑھ لیں ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا تمہاری نماز ہو رہے گی نماز میرے بھائی جو مسلمان ہے خواب وہ اہلِ بیدت میں سے ہو خواب وہ کلمہ کو مشرقی کیوں نہ ہو میرے نزدی کلمہ کو مشرقیہ عمل شرقیہ لیکن عقیدے میں وہ کافر نہیں ہے اسے تعویل کی غلطی لگی ہے تو اس کے پیچے نماز درست ہوگی آپ اس کے اوپر یہ فتما نہیں لگا سکتے اگر آپ نے کہنا نماز درست نہیں تو پہلے ان کو اسلام سے نکالنا پڑے گا مجھے بتائیں میں معصومانہ سوال کرتا ہوں خصوصاً اہلِ حدیث حضرات سے کہ یہ جو بریلویوں کے بارے میں شیعہ کے بارے میں اتنا ہارڈ سٹانس رکھتے ہیں آپ سے زیادہ سخت ہیں سعودی علماء انہوں نے تو کہیں پبندی لگائی کہ بریلوی اور شیعہ جو حاج کے لیے نہیں آ سکتے حرم کی سرزمین میں مشرق کا داخلہ منہ ہے انہیں پتا ہے کہ کلمہ گو مشرق ہے فتوے ضرور انہوں نے لکھے اس حوالے سے مضب آپ کلمہ گو مشرق کہہ رہے ہیں کلمہ گو مشرق شرق تو ہو رہے ہیں جب قبر سے کوئی جا کے جھکتا ہے اس سے مانگتا ہے کلمہ گو مشرق ہے کافر نہیں یہ فرق یاد رکھیں اچھا نجدی علماء یا اہل ادیس سلفی علماء اس وقت امامت کروا رہے ہیں آپ لوگ یہ کیوں فتوہ دے رہے ہیں ان کے پیچھے نواز نہیں ہوتی ہے آپ تو کہتے تھے یعنی امام کعبہ کے پیچھے نواز کرتی انہوں نے فتوے دیئے ہیں بلکہ جو مفتی آزم ہند تھے مصطفی رضا خان نوری صاحب انہوں نے تو فتوہ دیا تھا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے اس سے ان کو فائننشل فائدہ ہوگا اب ان کو نہیں پتا کہ بھئی چار سو سال آپ نے بھی چار مسلح ڈال کے رکھے ہیں حرم کے اندر سعودی حکومت کی یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے وہ ہنفی شعفی مالکی حملی مسلح نائنٹین ٹونٹی سکس میں آ کے اٹھائے ہیں ٹھیک الحمدللہ اور آج تک امام کعبہ اب سو سال سے مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوتا ہے چار مسلح انہوں نے اٹھا دیئے امت کو ایک امام کے پیچھے ایک اٹھا کیا اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کوئی سختی آپ کو نظر نہیں آئے گی وہاں کہیں آپ کو اگر آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نہیں کہیں گے ہاتھ باندھیں آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں اوپر باندھ رہے ہیں وہ کسی کو نہیں روکتے اور زبردستی آپ کے اوپر مبلغین بھی مسلط نہیں انہوں نے کیے ہوتے میگا فون لے کے انہوں نے ایک سینٹرل ساؤنٹ سسٹم جو ہے نا وہ نماز والا اس میں لا کے سب سے سخت مولوی اپنے بٹھانا ہے اور اس نے پرکشے اڑا کے رکھ دینا ہے دوسروں کے یارے تہائی سارے کافر تو یہ جو روئی ہے نا جی یہ انتہائی تلخ روئی ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو آج نوجوہ نسل آپ انہوں سے چیز میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں بہت ساری یوتھ آپ کو سنتی ہے پسند کرتی ہے کیا آپ نے دیکھتے کہ آج پاکستان کی بہت ساری یوتھ الہاد کی طرف چلی گئی ہے کیا اس میں وجہ ہمارے یہ ان لوگوں کا روئیے ہیں یا ہم انہیں صحیح ایڈوکیٹ نہیں کر پائے کیا ہم انہیں جو ان کی جو نیڈ تھی وہ پوری نہیں کر پائے الہاد کی وجہ کیا بنی جی دونوں چیزیں سب سے پہلے تو جو فرسودہ دین بنا کے ہم نے پیش کیا ہے ان کے سامنے باباؤں والا اڑنے والے بابے نگاہ مار کے چلا کے راہ کر دینے والے بابے ایک نماز مسجد نبوی میں پڑے اور دوسری وہ جا کے مکہ شریح میں پڑے روانی طور پر اڑ کے تیسری بیت المقدس میں یہ جو دیومالائی قصے کہانی ہے کرامت کے نام کے اوپر ہم نے جھوٹی بیچی کرامت اپنی اصل میں ثابت ہے لیکن اس طرح کی کرامت پیش کرنا یعنی آپ کرامت کے قائل ہیں جی کرامت کا جو انکاری ہو تو کافر ہے کرامت کو ماننا فرض ہے لیکن وہ کرامت کی شکل بھی ہو اب صحیح مسلم حدیث ہے کہ بنو سلمہ مسجد نبوی کے پاس چوراہے پہ کھڑے ہوئے نبی الاسلام پاس سے گزرے ہیں اور فرمایا کہ میں نے سنے کہ تم لوگ مسجد نبوی کے قریب مدینہ شیفٹ ہو رہے ہو گاؤں کو چھوڑ کے میں نے کہا ایسا ہی ہے یا رسول اللہ نماز کی وجہ سے شفٹ ہو رہے ہیں اتنی دور سے ہمیں آنا پڑتا ہے تو آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہارے لئے اتنی لیکیاں لیکی جاتی ہیں تو وہ واپس چلے گئے اپنے گاؤں میں اب حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو علیاء اڑ کے آئیں گے تو اگر پاؤں سے تھک جاتے ہو تو اڑ کے آ جائے کرو نبی الاسلام آل مست گیارہ سال مدینہ شیف رہے ہیں آپ نے کبھی کوئی نماز مکیہ آگے نہیں پڑی روانی طور پر وہیں پڑی ہے آپ الاسلام جب سلحہ دیبیہ کے موقع پر آپ کو واپس جانا پڑا ہے رابعہ بسریہ کے تواف کرنے کیلئے کعوہ خود استقبال میں آگیا اگر اللہ کے نبی کے استقبال کیلئے کعوہ نہیں آیا سلحہ دیبیہ کے موقع پر اور اگلے سال آپ نے آکے اس عمرے کی قضا تو وہ چیزیں ہیں جو نبی الاسلام صحابہ اکرام کے حق میں ثابت نہیں کرامت کے نام پر انہیں آپ اس طریقے سے پریزنٹ کریں یہ بالکل زیادتی والی بات ہے اس قسم کی دیو ملائی کسے کہانیوں نے علماء سے اور دین سے متنفر کیا ہے تو میں نے تو یہ بھی جب اقرار کا جو مستہ چل رہا تھا تو اس سے میری فون پر بھی بات ہوئی اس ٹاپک کے اوپر تو میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ دیکھو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے دیکھو میں نے ویڈیو ریکارڈ کریں